سلام ٹو آل ویوورز ڈرامر سیریل کہیں دیپ جلے کہ اپیسوڈ نمبر ڈونی سیون میں آپ دیکھیں گے شمیرہ حاتم سے کہتی ہے میں بتاؤ بھی نہیں سکتی حاتم کتنے تانے دیئے ان لوگوں نے مجھے کتنی باتیں سنائیں مزید اسے کہتی ہے کہ دیکھو تم دوبارہ مت آنا یہاں پر کیونکہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی میرا خیال رکھے یا کوئی میری عزت کرے حاتم شمیلہ کی یہ حالت دیکھ کر اس کو مزید اس سے ہمدردی ہونے لگ جاتی ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے زشان کی والدہ ریدہ سے بات کرنے آتی ہیں تاکہ وہ اسے سمجھا سکیں اور اسے گھر واپس لے کر جا سکیں جس پہ ریدہ کہتی ہے کہ کیا میرا کردار اتنا کمزور ہے کیا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے مجھ پر اتنی بڑی تعمت لگا گئے ریدہ کی اس بات پہ زشان کی والدہ جواب دیتی ہیں نہیں میری جان تم تو بہت پاک باز نیک اور پاک دامن بچی ہو جس پہ ریدہ جواب دیتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا ریدہ کی یہ بات سن کر زشان کی والدہ خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ شرمندہ ہوتی ہیں کہ ان کی بیٹے نے بہت بڑی غلط ہی کی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے حاتم شمیلہ سے ہمدردی کرتے ہوئے شمیلہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تاکہ وہ اسے جائز طریقے سے سہارہ دے سکے کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے اور ہمارے بھائی فہام کی پیار کی نشانی بھی برقرار رہے جس پہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ خالد جان کی گھر جائیں اور مزید بہت ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے بات کریں ان سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں حاتم کی والدہ یہ بات سن کر بہت حیران رہ جاتی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تم حاتم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ ایک بھی نہیں سنتا تو ادھر جب ریدہ اپنی والدہ کو پریشان دیکھتی ہے تو اپنی والدہ سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے جس پہ اس کی والدہ جواب دیتی ہیں بس سمجھو اس گھر میں ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے حاتم شمیلہ سے شادی کرنے کو کہہ رہا ہے اور ریدہ بھی یہ بات جان کر بہت حیران ہو پریشان رہ جاتی ہے ایک فتنہ کتنوں کی خر برباد کر سکتا ہے یہ تو آپ اس ڈرامی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا مزید ڈرامالز پرومو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پہ کلے کر کے نوٹفیکیشن آسل کریں